بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چنل اللہ دین دوستو ہم آپ کو اس ویڈیو کے اندر ایک یہودی اور خضون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا واقعہ بتانے والے ہیں تو دوستو یہ ایک بہت ہی حیرت انگیز واقعہ ہے تو آپ پورا ضرور سننا آئیے ناظرین جانتے ہیں کہا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو ایک یہودی عالم جو کے مکہ میں رہتا تھا اس نے پوچھا کہ آج تمہارے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے تو لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو معلوم نہیں تو یہودی نے کہا میں جو کہتا ہوں وہ اچھی طرح سن لو آج سمت کا آخری پیغمبر جنم لے چکا ہے اور اس کے کاندے کے پاس بطور علامت ایک مہر ہے جب لوگوں نے یہودی کے موں سے یہ بات سنی تو بہت حیران ہوئے واپس ہوئے تو معلوم ہوا کہ آج عبداللہ کے یہاں لڑکا پیدا ہوا ہے اب یہ قریشی پھر اس یہودی سے ملے جو پہلے ہی بچے کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا تو قریشی اس کو لے کر عبداللہ کے یہاں پہنچے اور یہودی نے حضرت آمنہ سے بچہ منگوایا حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ انہا نے بچے کو کپڑے سے باہر نکالا ان لوگوں نے آپ کی کمر دیکھ لی اور یہودی کو جیسے ہی کمر پر مہر نبوت نظر آئی تو گم وہ حیبت کی وجہ سے بے ہوش ہو کے گر پڑا روایت ایکی جب حضرت عبرائیم علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کر ان کی ناف کٹی اور ان کے کان میں ازان گئی پھر ان کو وائٹ کپلا پہنایا اور جب فخر دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطنہ شدہ دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناف کٹی ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں سورما لگا ہوا تھا اور بدن اثر تمام علائشوں سے پاکیزہ تھا جب عبد المطلب نے اپنا پتا کھتنا شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو بہت خوش ہوئے اور فرمایا میرا یہ بیٹا نیرالی اور بڑی شان والا ہوگا اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مٹی بند تھی اور شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی سبحان اللہ دوستو مجھے امید ہی کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس چھوٹے سے واقعے کو بارہ ربیو لوول سے پہلے خوب شیئر کریں اور چینل پر نہیں ہو تو سبسکرائب کر کے بلائکن ضرور دبا دیں تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ویڈیوز لاتے رہیں گے